نحمد و نسلی علیہ رسول اللہ الرسول اللہ علیہ وآلہ رسول 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 اللہ علیہ وآل نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ اس کا نقصان کا ازالہ یعنی سیکڑو گنا سے بھی زیادہ کر کے لٹھائے گا اللہ اتنا کریم رحیم اور ستاقت وراللہ ہے اور اس کو زائے نہیں کرتا اللہ اللہ عجر کو زائے نہیں کرتا نیکی گا ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں تکلیفوں میں کیوں جاتے ہیں مبتلا کیوں ہوتے ہیں مصیبتوں میں اس لیے کہ ہم برائیاں بڑھتے ہیں برائیاں کرتے ہیں گالیاں دینا برائی ہے آپ کے گھر میں برائی لوٹے گی دھوکہ دینا برائی ہے آپ کے گھر میں بھی برائی لوٹے گی تکلیف دینا برائی ہے آپ کے گھر میں بھی برائی لوٹے گی کہ آپ کوئی بھی آپ کوئی بھی چھوٹی سی بھی تکلیف دے ہوگئی کسی کو تو تکلیف لوٹے گی آپ کے پاس کراچی صدر میں امپریس مارکٹ میں شاید میں نے اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی کئی دفعہ بعد کہ ایک وہ تھا ایک چھوٹا کیبن اس پر شلٹ پینٹ وغیرہ وغیرہ یہ بیچنے والا ایک مزدور آگیا بیچارہ شلٹ ہیں نینے کے لیے دکاندار نے اس کو دکھا دی فرنٹ حیثہ دکھا دیا پیچھے سارا پھٹا ہوا تھا خراب تھا اور بیکار شلٹ تھی لیکن یہ دوسرے کو دکھا رہے خوش ہو رہے دیکھو میں کیسے اس کو چونہ لگا رہا ہوں بے حکوم بنا رہا ہوں کہ مزدور آدمی ہے بے حکوم ہے اس کو میں بھٹی ہوئی شلٹ بیج رہا ہوں وہ لیکن چلا گیا بیچارہ پتہ نہیں اس کو کتنی تکلیف پہنچے ہوگی کتنا دکھ پہنچا ہو تو کیا آپ سمجھنٹے ہو کہ اللہ نہیں دیکھتا اللہ نہیں بدلا دیتا پھر وہی جگہ پوری ابھی ٹوٹی ہوئی ہے وہاں دکان نام کی نشان ہی اللہ نے ختم کر دیا جو چالیس پچاس سال سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ دکانیں ختم ہوگی پوری مارکٹ ختم ہوگی ایمپریس مارکٹ کے سامنے صدر میں جو لوگ جانتے ہیں کراچی صدر کو تو وہ بتا رہا ہوں گے ایسا کرتے ہیں برائی کرو گے تو برائی لوٹے گی اور اچھائی کرو گے تو اچھائی لوٹے گی ممکن ہی نہیں ہے کہ اچھائی کرو اور اچھائی نہ لوٹے لیکن اگر کوئی اچھائی کرتا ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو پھر اچھائی کے بدلہ اللہ سو گنات سے زیادہ دیتا ہے اس کی مثال میں نے پہلے بھی سنائی تھی اب دو ساری تھی صاحب کی مثال سنائی تھی کہ آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں نظریاتی افکار کے طور پر جیسے بھی تھا ایک رو بھلائیاں بانتا تھا اچھائی بانتا تھا اپنی سمن کے مطابق وہ اچھائی بانتا تھا خیرخواہی کے کام کرتا تھا بھلائی کے کام کرتا تھا امیت سانت کی حدمت کرتا تھا اب ایک دفعہ دفتر میں بٹھا ہوا تھا کھارہ در میں ہیڈ آفیس میں کراچی میں چار لڑکے آگئے دو باہر کھڑے ہو گئے ریوالوہ ٹیٹی لے کر دو اندر آگئے کنپٹی پر ریوالوہ رکھ دیا کہ دو ایجی صاحب جو کچھ ہے تو ایک کروڑ سترہ اٹھارہ یا انہیس لاکھ تھے دفتر ہیڈ آفیس میں تھوڑی دیر کے بعد بات چلی بہری ٹاؤن کا ملک ریاض بہری ٹاؤن کا مالک ملک ریاض اس نے فون کر دیا ایجی صاحب آپ اکاؤن دیجئے میں آپ کو پانچ کروڑ دیتا ہوں پریشان نہ ہوئی ہے سنے ہے کہ آپ کو ڈاکو نے لوٹ لیا ہے ایک اور کمپنی کا فون آگیا انہوں نے پانچ کروڑ کا اسی طرح سلمان شیخ صاحب کا فون آگیا تو انہوں نے میں کہہ دیا میں دیتا ہوں اب جو بندہ بھلائیں باٹتا تھا اور انسانیت کسی نہیں کرتا تھا چھائیں باٹتا تھا دکھ تکلیف نہیں دیکھتا تھا کسی کو نگالی دیتا تھا اب اس کا جب نقصان ہوا تو نقصان ایک کروڑ کا ہوا اللہ نے اکیس کروڑ کے قریب شام تک اس کو لٹا دیا آپ کا رب اتنا اچھا بدلہ دیتا ہے اچھائی کا بھلائی کا بہتری کا آئیے ہم اچھائیاں بانٹیں بھلائیاں بانٹیں خیرخواہی بانٹیں برائی نہ کریں کسی کے ساتھ چہہو کو آپ کے ساتھ برائی بھی کریں آپ کسی کے نقصان نہ دیں چہہو آپ کا نقصان کریں آپ اچھائی پر رہیں اللہ آپ کی نصروں کو بھی اچھائی لوٹاتا رہے گا اللہ اتنا اچھا بدلہ دیتا ہے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں روز مرہ ہمارے اس پیغام کو روزانہ خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو سو فیصد صاحب صفات بنائیں صاحب خصوصیات بنائیں اچھائیاں بلائیاں آسانیاں باٹنے والا بنائے اور تکریفوں دینوں سے اور گانیاں دینے سے پرائیاں باٹنے سے اور غیبت بلتحان الزام سے اللہ محفوظ فرمائے موسیقا